جب لوگ نرک کے بارے میں سنتے ہیں تو جن کے پاس وشواس ہے جو آتما سے بھرے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں دھنیوادی ہوں کہ یہ پرمیشن نے مجھے ایسے بھیانک ستھان سے بچایا پرمتو جن کا وشواس کمزور ہے یا جو نئے وشواسی ہے وہ نرک کو سنکر ڈرتے ہیں ان میں سے کچھ تو آراتنا میں نہیں آنا چاہتے بلکہ چر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں یہ ہوتا دکھت ہے کوئی وقتی مجھے پتر لکھ رہا تھا اور مجھ سے اس نے کہا کہ میں کیوں نرک پر پرچار کر رہا ہوں یہ تب کے بات ہے جب میں نے پہلی بار نرک کے بارے میں پرچار کیا تھا ہمیں نرک کے بارے میں کیوں پرچار کرنا چاہیے کیوں ہمیں ایسا کرنا چاہیے سنسار میں ایسے کون سے ماتا پتا ہے جو چاہیں کہ ان کی جو سنتان ہیں وہ نرک جائیں کیا آپ کو لگتا نہیں کہ ماتا پتا ہر سنبھاو کام کریں گے تاکہ ان کے بچے نرک نہ جائیں کیا آپ کو لگتا نہیں کہ چروہ ابھی سب کچھ کرے گا کہ اس کی جو بھیڑے ہیں وہ نرک نہ جائیں کیا آپ کو لگتا نہیں کہ چروہے کو انہیں بتانا چاہیے کہ نرک کیا ہے کس پرکار کا ہے تاکہ وہ نرک نہ جائیں کچھ لوگ جو آتمک سنسار کے بارے میں نہیں جانتے ہیں وہ غلط فہمی رکھ سکتے ہیں کیونکہ وہ بچن پر بشواس نہیں کرتے حالانکہ پاسٹر ہونے کے ناتے میں بھی کیول آشیش کا پرچار کرنا چاہتا ہوں کہ یہ شپر بشواس کرو تو آپ ادھار پاؤں گے یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ پرمیشور آپ کو آشیش دیں میں ایسا ہر سپتہ کر سکتا ہوں یدی آپ آشیش پائیں تو اس چرچ کی آرثیق ستیتی بہتر ہو جائے گی یہ کتنی اچھی بات ہے لیکن کیا آشیشیں آ جائے گی اگر میں کہوں کہ پرمیشور آپ کو آشیش دیں مجھے آپ کو سکھانا چاہیے کہ آشیشیں کیسے پائی جاتی ہیں کیسے پویتر آتما پایا جاتا ہے مجھے آپ کو سکھانا چاہیے کہ آشیش پانے کے لئے ہمیں کس پرکار کا جیون جینا چاہیے اگر میں اس طرح کی چیزیں نہ سکھاؤں اور صرف یہ کہوں کہ پرمیشور آپ کو آشیش دیں یہ ویارث ہے اگر میں ایسا کروں تو چرچ کیلئے اور میری لئے پرچار کرنا آسان ہو جائے گا لیکن اگر میں کیول سوڑھا جنک اور کانوں کے سننے کے لئے اچھے اچھے وچنوں کا ہی پرچار کروں تو پران دینے تک لہو بہانے تک پاپوں کے ورد کون سنگھرچ کرے گا بائبل صاف روپ سے کہتے ہیں کہ پران دینے تک سنگھرچ کرو پاپوں کے ورد یہ ہمیں کہتے ہیں کہ تمام گھرانے میں ہمیں وشواس یوگی رہنا ہے کہ وہ تب جب ہم صاف روپ سے سورگو نرک کی واسفتہ کو جانتے ہیں تب ہی ہم سترک رہے سکتے ہیں اور سنسار کی میترتہ سے دور رہے سکتے ہیں تب ہم بلپروک سورگ کی ستھانوں کو لے سکتے ہیں اور اسے بھی بڑھ کر اگر کوئی پاپ کی دیوار آپ نے بنائی ہیں اور اگر آپ کو ڈر لگے ہو سندش کو سننے کے بعد اس کا مطلب ہے کہ آپ نے آشش پا لی ہیں